ہیلو اسلام علیکم میں کانن کانن بیٹی سیلون سے ایک بہت قویشن آ رہا تھا کہ میں اس ڈمی پہ بھی ویڈیو بنائی جائے کہ ڈمی جب رف ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کو دوبارہ کیسے ہم یہ ہماری ڈمی جو ہے وہ رف ہوئی بھی ہے اور اب ہم اس کو واش نہیں کر رہے ڈائریک ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹینگل فری کر کے اور اس کو بہت اچھے ہیٹ والے یعنی ریبانڈنگ والے سٹیٹنر سے ہم اس کو سٹیٹ کرنا ہے ٹینگل فری کریں اس کو اور پھر بڑے مزے سے سلولی سلولی تھوڑی سی محنت لگے گی لیکن آپ کی ڈمی دوبارہ استعمال کے قابل ہو جائے گی اور اس کے بال بھی جو ہیں وہ ہیر فالنگ کی طرف نہیں جائیں گے کہ ڈمی اتنی ہم لوگ قوم کرتے ہیں اور وہ اُلج جاتی ہے دوبارہ ہماری سٹائلنگ کے دل نہیں چاہتا کہ اس پر سٹائلنگ کی جائے اس کو تھوڑا سا سلجھا رہے ہیں اور اس کے بعد سٹیٹنر کر رہے ہیں اچھا لوگوں کا کوسٹین یہ بھی ہوگا کہ مس جب آپ سٹریٹ کر رہی ہیں تو کیا دوبارہ کریمپنگ کی نیڈ ہوگی نہیں نہیں ایک دفعہ آپ نے اس میں سے پلاسٹک لکھ نکال دیا کریمپنگ کر کے اب دوبارہ کوئی نیڈ نہیں ہے کیا آپ اس پر کریمپنگ کریں یہ دیکھیں دوبارہ اچھا اس سٹیٹنر کون سا یوز کریں میرے پاس پرمیسی کا ہے اور بہت ہی اچھی اس کی کالٹی ہے یہ دیکھیں کیونکہ اس سے ریبانڈنگ بھی کر سکتے ہیں کیرٹن بھی یہ کلز کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس طرح سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو اسٹریٹ کر رہے ہیں اب ہمیں جو بھی سٹائلنگ کرنی ہوگی تو ہم پریشان نہیں ہوں گے i hope کہ آپ کو سب کو سمجھ آئی ہوگی اور جو بھی اور question ہو تو آپ لوگ کر لیے گا thank you thank you so much